مالی رہی اسلام علیکم مارچ اس سال ذرا مختلف نکلا کینڈرہ میں کینڈرہ میں سپیشی اوڈنٹاریو میں بڑا پلکل نہیں ہے بس تیز ہوائیں بہت زیادہ ہیں وہ تو خیر یہاں کا ایک معمول ہے پیشتر سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے لیکن تھنڈ بہت ہوتی ہے کیونکہ ہوا بہت ہے آج زور کی نماز کے بعد میں پارک کی تو میں نے سوچا چلے نیبروٹ پارک میں جائے جائے اور وہاں کچھ بک گزار جائے تو یہ ہماری خرصے کوئی دیس منٹ کی واک پر ہے روزے میں ماشاءاللہ بہت زبادہ دس ٹائم گزر رہا ہے روزے بہت سکون الحمدللہ یہ پارک ہے ہمارا یہ دیکھیں کہاں پیر کے دو بجے ہیں کوئی نہ بندہ نہ بندے کی دارستر میں اور موسم اور ماحول میں انجوائے کر رہے ہوں اللہ کی مہربانیاں ہیں اور مہربانیوں کو سو سوچ کر کیسی کیسی نعمتیں اپنا رب ہمیں دیتا ہے میں حقیقت میں بتاؤں میں نے یہ سے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرح کے انڈا میں ریزیڈن ہو جاؤں گی ہاں یہ ضرور تھا بچوں کے فیچر کے بارے میں ضرور خیال آتا تھا پلان نہیں کیا تھا بس خیال تھا انڈیڈ اللہ ہے دی بیس پلانر میں یہ کہتے ہوں اللہ ہے دی بیس پلانر اور جب آپ نہیں سوچتی ہوں تو میرا ایمان بھی ہے کہ اللہ اور مجبور کو جاتا ہے جب کہ مجبور اور انسان سے اتنا اچھا خیال لگتا ہے کہ وہاں تک انسان کی انسان کا خیال بھی نہیں جاتا ہے میں اپنے سواری پلانر اللہ کے حوالے کر دیتی ہوں مجھے پھر اپنے اپنے بیس پلانر مل جاتا ہے کہ وہ جب سے بڑا پاور پروٹیکٹر اور گائیڈنس کرنے والا ہے یہ یقین ہے کہ یہ خیال سے زیادہ پیسلیں کرنے سے بہتا ہے حقیقت میں اپنی پریشانیاں دکھ اور کیا کہتے خوف اور خیال سب اللہ کے حوالے کر دیں پھر دیکھو کیسے وہ رب راستے بناتا ہے اور آپ کا ایمان مضبط بودھ ہونا چاہیے دو ہی راستے میں نے سیکھے ہیں دو ہی سبق سیکھے ہیں دنیا میں یہ کہ مشکل میں اللہ سے مدد مانگو اور جب مدد مانگ لی تو بے فکر ہو جاؤ نہ رو کے نہ جگر کرو دوسرا جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو اس رب کل حمد اللہ کہہ کر شکر ادا کرتے رہو ہر با کرتے رہو اس پریکٹس کو صرف دل سے کرو بس کائنات میں ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے کر کے دیکھو میں نے تو یہی اپنا پریکٹس بنا لیے اور جناب اب افتار کا ٹائم بھی ہو گیا میں نے افتاری کی تیاری کر رہی ہوں ایک خوبصورت سی روچارٹ بنائی ہے بہت زبردست کلر فل کرسیم کی بیوٹیفل ساتھ میں جوز بھی نکال لیا ہے اور میں نے یہ اپنا کاؤنٹر زیار کر لیا ہے ساتھ میں میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں تھوڑے سے کرسپی پکوڑے بھی بنا لوں کافی عرصے سے سوچ رہی ہوں لیکن ابھی ترہ رمضان میں ہم نے پکوڑے نہیں بنائے تو میں نے سوچا ہمیں چلو کرسپی پکوڑے بناو اس کی ریسپی میں نے اپنے اتیاس کلنری جو میرا چینل ہے اس پر میں نے اپلوڈ کر دی ہے یہ زبردست پکوڑے ہوتے ہیں اس میں پانی کے بغیر میں اس کو گنتی ہوں اس بیٹر کو اور پھر بناتی ہوں یا تے کرسپی کاؤنفرہ بھی ڈالتی ہوں بیسن میں اور بہت زبردست قسم کے پکوڑے تیار ہو جاتے ہیں تو جناب میں نے یہ بیٹر بنا لیا تھا اس میں کچھ سبزیاں ڈالی ہیں صرف آلو آلو قدو کا شرکے ڈالا جاتا ہے اور پیاس ہوتی ہے نمک کالی میراج ہری میراج کٹی میراج اور دھنیا اور میں نے ہری پیاس بھی ڈال دی اور ہری پیچے بائی پاک ڈال لیا ہر دن پوڈن ڈال کے اسی میں میں نے میس کیا اسی سے گونڈا بعد میں پھر میں نے سب دو تین بون پاہی ڈال کے اسے گونڈ لیا اور دیکھیں کتنے زبردست قسم کے پکوڑے بھی تیار ہو گئے ہے نہ یہ میرے رب کی شان کیا زبردست چیزیں وہ فرام کر رہے ہیں آپ کو دیکھیں کیا زبردست